ایک دن میرے کریم نبی کی خدمت میں حضرت ابو حریرہ روتے ہوئے آئے آ کر عرض گزار ہوئے حضور میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہیں میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہیں آپ دعا کرنا اللہ میری ماں کو بھی ہدایت دے دے اللہ میری ماں کو کلمہ نصیب کر دے میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے ادھر سے جیسے ہی میرے کریم نبی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ادھر سے ابو حریرہ نے گھر کی طرف دور لگا رہی ہے اب صحابی دیکھنے والے تھے کہ نبی ادھر دعا مانگ رہے ہیں ابو حریرہ کا حق تھا نا ساتھ میں بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتے لیکن ابو حریرہ کے کام دیکھو نبی کے ساتھ نہیں بیٹھے گھر کی طرف دوڑتے نظر آ رہے ہیں جیسے یہ ابو حریرہ نے گھر کی تحلیف پر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں ماں غسل کر رہی ہیں ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں ابو حریرہ نے کہا ماں تُو کلمہ پر رہی ہیں کہا چھپ کر بیٹے ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرا نبی میرے پاس آیا تھا اکر کہتا ہے ابو حریرہ کی ماں کل قیامت کے دن بیٹا جنت میں جائے ماں جہنم میں جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا تُو بھی کلمہ پر لینا بیٹا میں قربان جاؤں تیرا نبی مجھے صرف کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا جنت بھی دیکھ گیا ہے الٹے پاؤں حضرت ابو حریرہ واپس میرے نبی کی خدمت میں آئے دیکھا میرے نبی کی دعا ختم ہو رہی تھی قدموں میں گر گئے قدم چومنے لگ گئے صحابہ نے کہا ابو حریرہ ایک بات تو بتا جب اللہ کے محبوب دعا فرما رہے تھے تیرا حق تھا تُو ساتھ میں بیٹھ کے آمین کہتا اور تُو نے گھر کی طرف دوڑ کیوں لگا دی اے دعا کے دوران تُو نے گھر کی طرف دوڑ کیوں لگا دی یہ سن کر حضرت ابو حریرہ رو پڑے رو کر کہنے لگے صحابیوں اس سوچ کی بنیاد پر میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی ہے کہ آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا گھر میں پہلے پہنچتی صحابہ میں گھر میں بعد میں پہنچا میرے محمد کی دعا گھر میں پہلے پہنچی ہوئی تھی